پاکستان کے ماضی اور حال کے گئی ایسے سیاستدان ہیں جن کی بیٹیوں نے ان کی طرح سیاست کے میدان میں قدم تو نہیں رکھا لیکن وہ مختلف حوالوں سے مشہور ہیں کسی کی بیٹی کھیل کے میدان میں مائک پگڑے دکھائی دیتی ہے تو کسی کی بیٹی کلم کی طاقت کو آزمار آئی ہے اس مضمون میں چند سیاستدانوں کی مشہور بیٹیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آئیے آپ بھی جاننے کہ کس سیاستدان کی بیٹی کس چیز کے حوالے سے شہرت رکھتی ہے آصف علی زرداری کی بیٹیاں بختاور اور آسفہ سابق وزیراعظم بین ازیر بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری کی بیٹیاں بختاور اور آسفہ بھٹو زرداری نے اب تک سیاست کے میدان میں قدم نہیں رکھا ان کے بھائی بلاول بھٹو زرداری اس وقت پاکستان پرزر پارٹی کے چیرمن اور سیاست کے میدان میں اہم کردانی با رہے ہیں دونوں بہنیں مختلف سیاسی معاملات میں بولتی ضرور دکھائی دیتی ہیں لیکن اب تک باقاعدہ طور پر وہ سیاست میں نہیں آئیں بختاور بھٹو زرداری نے ایڈن برگ یونیورسٹی سے انگلیش لیٹرچر میں اہم میں آنر کیا ہے انہوں نے ایک نیجی ادارہ سیو دا فلڈ اینڈ ڈیزاسٹر وکٹمز اورگنائزیشن کے نام سے بنایا ہوا ہے جس کے تحت وہ لوگوں کے فلاہ بہبوت کے لیے کام کرتی دکھائی دیتی ہیں جبکہ دوسری جانب آسفہ بھٹو نے یونیورسٹری آف لندن سے گلوبل ہیلتھ میں ایم ایسی کیا ہے انہوں نے بھی اب تک باقاعدہ طور پر اپنے والدین اور بھائی کی طرح سیاسی میدان میں قدم نہیں رکھا مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو پاکستان پل پارٹی کے بانی زرفقہ علی بھٹو کے بیٹے مرتضی بھٹو کے قتل کے بعد سوچا جا رہا تھا کہ ان کی بیگم غرمہ بھٹو پاکستانی سیاست میں اپنے بچوں فاطمہ بھٹو اور زرفقہ علی جونئر کو لے کر آئیں گے لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا فاطمہ بھٹو نے برڈ یونیورسٹری سے ایم میں کیا ہے وہ ایک کامیاب مصنفہ ہیں جو کہ ملکی اخبار دی نیوز اور غیر ملکی اخبار دی گارجن کے لیے بھی لکھتی رہتی ہیں وہ کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں وہ بطور مصنفہ کام کر رہی ہیں اور سیاسی میدان میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اندلیب عباس کی بیٹی زینب عباس پاکستان تحریک انصاف کی اہم کارکون اندلیب عباس قوم اسمبلی میں اپنے پارٹی کی نمانگی کرتے دکھائی دیتی ہیں ان کی بیٹی زینب عباس نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاسی میدان کو اپنے کرر کے لیے نہیں چننا انہوں نے کھیل کے میدان میں قدم جمعنے کا فیصلہ کیا زینب ایک مشہور سپورٹس اینکر ہیں جو اب تک کئی کھیلوں سے متعلق پروگرامز کے میزمانی کے فرائز سر انجام دے چکی ہیں انہوں نے پاکستان سوپر لیگ کے میچوں کے دوران بھی بطور سپورٹس اینکر فرائز انجام دیئے ان کی شادی سابق کرکٹر حفیظ کاردار کے پوتے حمزہ کاردار سے ہوئی وہ اب بھی سپورٹس ایکسپرٹس کے نام سے مشہور ہیں وہ آئی سی سی وارڈ کپ دوہزار انیس کے کمنٹری پینل میں بھی شامل رہی جونو موسین کی بیٹی میرا سیٹھی جونو موسین نے دوہزارڈانہ کے الیکشن میں حصہ لیا اور پیپی ایک سوچراسی اکارہ دسٹرکس سے الیکشن جیتا وہ اب پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں ان کی بیٹی میرا سیٹھی نے ان کی درانس سیاست کے دعو پیج سیکھنے کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ انہوں نے شو بیز کی دنیا میں قدم رکھا وہ پاکستان کی ایک مشہور اداکارہ ہیں انہوں نے دوہزار گیارہ میں سالوٹین ڈرامے میں نتاشا کا کردانے بھاگ کر شو بیز میں انٹری دی اس کے بعد انہوں نے محبت صبح کا ستارہ میں کام کیا اس کے بعد سے اب تک وہ دل فریب میم مجھے کچھ کہنا ہے تجھ سے نام ہمارا جھوٹ خوشبو کا سفر دل پنجارہ یہ دل میرا دیگر ڈرامے کام کیا اس کے علاوہ وہ ایک فلم ساتھ دن محبت کے میں بھی کام کر چکی ہیں جھانگیر ترین کی بیٹی سہر ترین جھانگیر ترین کی پاکستان تحریک انصاف کے اہم کارکون میں سے ایک ہیں ان کی بیٹی سہر ترین چاہتی تو سیاست میں قدم رکھ دیتی لیکن انہوں نے سیاست کے پرخ اور میدان میں قدم نہیں رکھا اور فیشن ڈیزائننگ میں اپنی صلاحیتیں ازمانے کا فیصلہ کیا وہ کم عمری سے ہی سکیچنگ کرتی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جھکا ہو اس فیلڈ کی جانب ہے تو انہوں نے فیشن ڈیزائننگ میں بھی اپنا نام کمانے کا فیصلہ کیا وہ دوہزار چودہ میں مونک کے دونے والی سن سلک فیشن ویک میں بھی اپنی کلیکشن پیش کر چکی ہیں وہ فیشن ڈیزائننگ کی دنیا میں بنٹو کازمی اور سنہ سفینا سے متاثر نظر آتی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فیشن ڈیزائننگ کا بقاعدہ طور پر کسی سے سیکھی اور پڑھی نہیں انہوں نے جو کچھ سیکھا خود ہی کام کر کے سیکھا ہے سلمان تاثیر کی بیٹی شہربان و تاثیر سلمان تاثیر کا شمار پاکستان بٹے گہم آراکین میں ہوتا ہے دوہزار گیارہ میں ہونے والے قادلانہ حملے کی صورت میں جہاں باگ ہونے سے قبل وہ گورنر پنجاب کے عوضے پر فائز تھے وہ یہ ذمہ داریاں دوہزار آٹھ سے نبھا رہے تھے ان کی بیٹی شہربان و تاثیر سماجی کارکن کے طور پر کئی مواقع پر متحرک نظر آئیں جب کیر چننے کی باری آئی تو انہوں نے جنرلیزم کا میدان اپنے لئے منتخب کیا کیونکہ انہیں فیشن کی دنیا کا تجربہ بہت ہے اس لئے وہ مختلف جرائد اور اخوارات کے لئے مزامین لکھتی دکھائی دیتی ہیں انہوں نے امیقہ کے سمیت کالی سے تعلیم حاصل کی انہوں نے بین لوکامی جریدے جیسے نیوز ویک، نیوز یارک، ٹائم، گارڈین، بی بی سی اور سنڈے میکزین کے لئے بھی مزامین لکھے ہیں